الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد قوض باللہ من اشفیت عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا لنسانا فی آسن تکوین صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین وَنَعْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَب العالمین میرے مسلمان بھائیوں اور بیر بھائیوں ابھی بڑے پر جوش انداز سے سیکھتی صاحب نبی اور ولی کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے شاکر صاحب نے بھی کچھ کرامتیں آپ کے سامنے پیش کی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیا چاہتا ہوں اس کی بات کو تھوڑا سا آگے دیکھا چلنا چاہتا ہوں لمبی جوڑی گفتگو آپ سے نہیں کر پاؤں گا کہ مجھے بولنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے جو گفتگو ابھی انہوں نے فرمائی سب سے پہلے ایک چیز مند نظر یہ رکھئے کہ ولایت کی جہاں انتہا ہے نبوت کی وہاں سے آغاز ہے بڑا سے بڑا نبی غوث کتب عبدال نبی کے قدموں کی خواہتا ہے اور جو کرامتوں کی بات ہو رہی تھی کیوں کھائے رہا ہے ولی کرامت دکھاتا ہے اور نبی موجزہ دکھاتا ہے یہ فرق ہمیشہ ذہن نشین رکھئے موجزات اللہ کے رسول سے ضائع ہوتے ہیں موجزہ اس کو کہتے ہیں جس سے آپ کی عقل جو ہے وہ فوری طور پر اس کو قبول نہ کریں جیسے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو چاند آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر چلا گیا حالانکہ جس نے کلمہ پڑھنا نہیں تھا اس نے وہ دیکھ کے بھی کلمہ نمائی جنہوں نے کلمہ پڑھا ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا تھا کہ حضور چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں تو کلمہ پڑھا جنہوں نے نہیں پڑھنا تھا انہوں نے یہ شرط رکھی تھی چاند دو ٹکڑے ہو رہے ہیں بیٹھ جا بجا اور اسی انگلی مبارک سے جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں حضور عرام فرما تھے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا حضرت علی کی اثر کی نماز قضا ہو رہی تھی سورج غروب ہو گیا اثر قضا ہو گئی حضور جب بیدار ہوئے حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے آنسو کس بات کے تھے آنسو تھے نماز قضا ہونے کے دل پہ ہاتھ رکھو آج علی علی کے نعرے مارنے والوں علی کے محبت کے دم پھرنے والوں ہمیں کبھی ذرا بھی دکھ ہوا جب نماز ہو گئی تو نعرے کے سورج سے وہ نماز قضا ہونے کے آنسو تھے حضور اٹھے علی حضور کی خدمت میں تھے حضور نے فرمایا میری خدمت میں تھے اور نماز قضا پڑھو حضور نے اولی کا اشارہ کیا تو سورج واپس پڑھتا حضور علی نے ادار اثر ادا کی قضا نہیں پڑھتا تو یہ موجزہ تھا اس کے علاوہ حضور اشارہ فرماتے تو درخت چلتے آنکھے قدموں میں پہنچ جائے آنکھ ہاتھوں میں جو کنکریاں ہوتی ہیں مشرقین کے وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کو موجزہ دا جاتا ہے اور ولی جب کوئی ایسی چیز دکھائے جو کہ عقل اور فہم سے تھوڑی سی بالا تر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے مبی کی چیز کو ایسی چیز کو موجزہ اور ولی کو کرامت کہا ولی کی کرامت کہا جاتا ہے دوسرا نبی اور ولی میں جو سب سے بڑا فرق ہے نبی اعلان کرتا ہے میں نبی ہوں ولی اعلان نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں اللہ کی وحدنیت مانو اور میرا کلمہ پڑھو گا جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معفود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے حضور نے صفحہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول سارے اقلاق چوبیس ہزار نبیوں نے اعلان فرمایا کہ میں ہم اللہ کے رسول ہیں نبی اعلان کرتا ہے اپنی رسالت کا اپنی نموت کا اور جو ولی ہوتا ہے جو پیرے کامل ہوتا ہے وہ اعلان نہیں کرتا میں ولی ہوں بلکہ اس کی ولائت کا اعلان اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں کرتا ہے فرق پتا چل گیا نبی کی شریعت ہوتی ہے رسول کی شریعت ہوتی ہے نبی اسی شریعت کی تبلیغ کرنے والا کرتا اور جب کوئی ولی آئیت کے منصف پر پہنچتا ہے بندہ وہ اعلان نہیں کرتا کہ میں کوئی شاہ ہوں جو کچھ ہوتا ہے وہ اعلان نہیں کرتا جو ہولے بھانڈے ہوتے ہیں نا وہ اعلان کرتے پھٹتے ہیں اپنی کرامتوں کا جو حقیقی اللہ کا ولی ہوتا ہے نا سب سے پہلے اللہ عرش پر بیٹھ کر اس کی منادی کرتا ہے اپنے فرشتوں میں اس کے بعد وہ منادی زمین پر اتاری جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں اگر آپ کا دل کھچا چلا جا رہا ہے اپنے پیر کی طرح تو پیر نے نہیں کہا کہ میں ولی ہوں میرے پاس آؤ اللہ نے کہا جاملہ لیک ولی ہے اس کے پاک تو نبی اور بلی میں یہ بنیادی فرق ہے اور یہی شریعت کا حصہ ہے جو نبی ایسی چیز دکھائے تو وہ ولایت ہے اور اگر ولی سے ایسی کسی چیز کا ظاہر اظہار ہو جو کہ ظاہراً اقل اس کو قبول کرنے سے کاسر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے یہ میں نے ہی وضاحت تھوڑی سی کر دی کہ کسی کے دل میں شک و شبہ رہ جائے تو وہ دور ہو جائے اس کے بعد میں اب تھوڑی سی بزارشات آپ سے قرآن پاک کے ان الفاظ سہارا لیتے ہوئے کروں گا کرنا چاہوں گا جس کو میں نے دلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا جس میں خالق کائنات نہیں چند باتوں کی چند جگوں باتوں کی نہیں جگوں چند جگوں کی قسم اٹھا کر گفت گفر میں چند جگوں کی قسم اٹھا کر گفت گفر میں و تین و زیتون تور اور سینہ کی قسم زیتون اور انجھیر کی قسم اور حاضر بلد الامین شہر کی قسم ان جگوں کی قسم رب نے اٹھا کر آگے فرمایا لقد خلقنا الانسانا فی آسان تقریم جگہ جو ہوتی ہے تھا میرے بھائیوں جگہ ویسے تو اللہ ہر جگہ پر ہے ہر جگہ پر جہاں بھی آپ دعا مانگو رب تک پہنچتی ہے مانگو اس تک پہنچتی ہے لیکن بعض مقدس جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر اگر دعا مانگی جائے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں لگا کہ اس کی قبولیت زیادہ اچھی ہوتی سنو تو وہ ہر جگہ پر رہا ہوتا ہے لیکن بعض ایسے مقامات ہیں کہ وہی دعا اگر ان جگہ پر جا کے کر دی جائے تو ان کی قبولیت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے قبولیت ہو جاتی ہے دعا آپ اپنے گھر میں بھی مانگتے ہیں دعا سڑک پر بھی مانگی جا سکتی ہے دعا اس محفل میں بھی مانگی جا سکتی ہے دعا وہی دعا چل کر اپنے پیر کے در پر بھی مانگی جا سکتی ہے وہی دعا چل کر مدینے میں بھی مانگی جا سکتی ہے وہی دعا چل کر مدینے میں بھی مانگی جا سکتی ہے دعا وہی ہوگی ہے لیکن جگہ بدلنے سے اس کی قبولیت کا طریقہ کار بدل گئے اس لیے جب کوئی جاتا ہے حج کرنے یا عمرہ کرنے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا مانگی جب کوئی کسی پیر کے در پر جا رہا آتا ہے تو ہم کوئی پیر بھائی اس نے پیر بھائی سے کہتا ہے کہ حضوروں سے میرے لیے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے وہاں بھی پیر سن رہا ہے رسول سن رہا ہے اللہ سن رہا ہے لیکن جگہ تبدیل ہونے سے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے اس لیے اللہ نے بھی جب ایک خاص بات بتانے کا ارادہ فرمایا تو پہلے کن کچھ مقدس جگوں کی قسم اٹھا کر بات اور ایسی جگوں کی قسم اٹھائی جن کا تعلق اللہ سے نہیں تھا اللہ کے مقدس بندوں سے تھا اس سے آپ کسی اللہ کے مقاق اور مقدس اور متحر بندے کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب ہمیں کوئی خاص بات سمجھانے کے لیے اپنی قسم بھی اٹھا سکتا تھا اپنے جلبوں کی اپنی شان کی بھی قسم اٹھا سکتا تھا لیکن رب نے ایسی جگوں کی قسم اٹھائی جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اُش کے نبیوں کے ساتھ تھے وَدْدِين وَدْزَيْتُون کی قسم اٹھائی یہ ان جگوں کی قسم اٹھائی جس جگہ پر دنیا میں زیتون اور انجیر بہت کسرت سے اور اچھی ہوتی ہے اور کون سی جگہ دنیا کی ہے جہاں زیتون اور انجیر اچھی ہوتی ہے وہ علاقہ ہے شام میں اور دمشق شہر ہے اور دمشق شہر کے مذابات میں کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں آج دنیا کا بہترین زیتون اور بہترین انجیر اُگائی جاتی ہے اس اور اوری پہاڑی علاقوں کو اللہ کے ایک نہیں دس نہیں پندرہ نہیں ہزاروں نبیوں سے اس جگہ کو نسبت بڑھیں دمشق گرد و نباہ میں ہزاروں انبیاء اکرام کے مزارات ہیں ہزاروں انبیاء اکرام کے دہت احتیت زندگی گزارنے کے وہاں وقت ہیں تو اللہ نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس ان علاقوں کی جہاں میرے محبوب اور برزگیتہ بندوں نے میری توحید کے اعلان کیے اور میرے پہنام تمہیں پہنچائے اور پھر اگلی قسم پڑھائی اس پہاڑ کی قسم پھائی جس پہاڑ کر موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کرنے جایا کرتے تھے وطور سینینہ اس کی قسم اٹھائی اور اگلی قسم اللہ نے فرمائی وحاز البلد الامین کہ مجھے اس شہر مبکہ کی قسم اے حبیب جس میں تو چلتا پھرتا ہے جس میں تو چلوا گیا ہے مجھے شام کے مضافات کی قسم مجھے طور سینہ کی قسم مجھے حاز مبکہ شہر کی قسم لقد خلقنا الانسان فی آسل تقریم میں نے انسان کو انتہائی خوبصورت پیدا کیا انسان کو کیا پیدا کیا خوبصورت پیدا کیا خوبصورتی کیا خوبصورتی کس چیز کا نام ہے کیا سفید رنگ خوبصورتی ہے اگر سفید رنگ خوبصورتی ہے تو پھر انگریز تو بڑے گورے ہوتے ہیں تو سارے کافر ہیں کوئی نقش و نگار بہت خوبصورت ہے تو یہ خوبصورتی ہے کسی کے جسم کی چال اور دھال بہت خوبصورت ہے تو کیا یہ خوبصورتی ہے یا خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے خوبصورتی نام ہے تیرے اندر کی خوبصورتی جس نے اپنے باطن کو کام خواب کر لیا وہ کامیاب ہو گیا خوبصورتی ہے بلال حبشی کی خوبصورتی خوبصورتی ہے سلمان فارسی کی خوبصورتی خوبصورتی ہے عبو بکر صدیق کی خوبصورتی خوبصورتی ہے عمر فاروق کی خوبصورتی خوبصورتی ہے خوبصورتی ہے کپرصورتی ہے خوبصورتی ہے کوتب علی شاہ کی خوبصورتی خوبصورتی ہے سید محمد عبداللہ شاہ کی خوبصورتی نعرہِ رسال نعرہِ حیدری آستانہِ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری فیزان حضور نازے جہاں لقد خلقنا الانسانا فی آسن تکویم ماں کے پیٹ سے ہر کوئی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ خوبصورت ہے رب نے جب فرمایا ماں کے پیٹ سے کوئی کافر کوئی یہودی کوئی مجرد کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوتا ماں کے پیٹ سے ایک خوبصورت فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ اس کو کافر بنا دے مجرد بنا دے یہودی بنا دے سکھ بنا دے یا ایمان والا پا اس لیے خالق نے فرمایا میں جب بچے کو پیدا کرتا ہوں تو انتہائی خوبصورت پیدا کرتا ہوں لیکن یہ اب آگے اس پر ہے کہ سمہ ردد نہ ہو اس والا ساسلی خوبصورت تو میں پیدا کرتا ہوں اس کو ماں فکریٹ سے کترت پر لیکن یہ اب اس پر ہے کہ وہ اپنی کردوتوں سے کیا کفر کی ذلت میں چلا کر بدصورت ہو جاتا ہے یا اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَآَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اتخیار کر کے اپنی خوبصورتی کو مزید نکار دیتا ہے جب کوئی انسان بن جاتا ہے تو خوبصورت بن جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر شائع سے خوبصورت ہوتا ہے اسی آیت کی اگر ہم جلینا مختلف تفسیروں کے اندر ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ جناب ایک بندہ تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا مقاول میں مزاد بڑی بشور بات کہ اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے تین طلاقیں ہیں کہ تُو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے مطلب اُس نے یہ کہا کہ چاند تیرے مقابلے میں کوئی شائع نہیں ہے تُو چاند سے زیادہ خوبصورت اگر نہ ہو تو تجھے تین طلاقیں ہیں اس عورت نے فورا پردہ کر لیا کہ مجھے تلاق ہو گئی ہے تُو نے مجھے تین طلاقیں کے گئے وہ مسئلہ جناب بڑے بڑے علماء کرام کے پاس پہنچا کہ جناب اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تین طلاقیں ہیں تو چاند تو بڑا خوبصورت ہے یہ اس کی بیوی اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے کبھی چودویں کا چاند چمکتے ہیں آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو بدنظر رکھ کر عام مفہوم ہوتا ہے کہ چاند بڑا خوبصورت ہے ماں بھی پیار سے اپنے بیٹے کو چندہ یا چاند کہتی ہے تو وہ چندہ یا چاند اپنے بیٹے کو ماں اس لیے کہہ رہی ہوتی ہے یا بیٹی کو چاندنی اس لیے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو وہ بہت خوبصورت سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح چاند خوبصورت ہے میرا بچہ بھی ویسے خوبصورت ہے اس لئے اس کو چاند یا چاندنی سے اس کو جناب تشبیح دی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو جناب انہوں نے کہا جناب سخنے کہ یہ تو جناب تراغ ہو گئی ہے چاند تو بڑا گھر صورت ہے تو یہ تو تلاق ہو گئی ہے اس شخص کی اس کو کیسے قرآن و حدیث سے ثابت کریں تو وہاں ایک عالم بیٹھا تھا امام ابو حنیفہ جو اماموں کا امام آپ کا اور میرا امام اللہ نے رسول دیا تو رسولوں کا امام فقہ کا امام دیا تو اماموں کا امام اور نسبت کا پیر دیا تو پیروں کا پیر قادر خوش قسمتی کی تو رب نے ہم پر اندھیر ہم پر اندھیر خیر کرتی ہے انتہا کرتی ہے آگے ہم اس خوش قسمتی کو اپنے لیے نہ اختیار کریں تو الگ بات ہے کبھی گوھر کرو کہ رسول ملا تو رسولوں کا سردہ کتاب ملی قرآن تو آئینوں اور قانونوں کی سردہ فقہ کا امام ملا تو امام ابو حنیفہ سردہ اور پیر ملا جس کے ہاتھ پر بیعت کی تو غوث عبدالقادر جلانی پیروں کا پیر اور پیروں کا سردہ تو اب جنابے والا وہ بیٹھے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ میرے خیال میں تو طلاق نہیں ہے آپ تین طلاقیں کہہ رہے ہو میرے خیال میں تو ایک بھی نہیں ہے انہیں کہا جناب تو نے کیا لفظ کہے اپنی بیوی کو تو اس نے کہا جناب باکی کوئی قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا قرآن سے جب وضاعت نہ ملے تو حدیث کی طرف جاؤ سنت کی طرف جاؤ وہاں بھی کوئی رہنمائی نہ ملے تو اجتحاد کرو کرو تمام علماء پیٹھ کے یہی حصول بنایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں اور آپ کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا میرے خیال میں تو ایک طلاق بھی نہیں ہوئی تم تین طلاقوں کے بعد کر رہے ہیں تو پوچھا تو نے اپنی بیوی کو کیا لفظ کہے تو اس نے کہا حضور میں نے کہا اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے تین طلاقیں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر تیری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو پھر تو ایک طلاق بھی نہیں ہے چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تین طلاقوں کی تُو نشد رکھی ہے تو جب چاند اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تیری بیوی زیادہ خوبصورت ہے چاند سے تو ایک بھی نہیں ہوئی تین کے کیا رفت انہیں دار رکھے ہیں تو انہوں نے کہا کیسے ثابت ہے تو حضور امیام ابو عنیفہ نے قرآن کی یہی آئیت پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ میں نے انسان کو سب سے آسن سب سے خوبصورت تخلیق کیا اور پیدا کیا چاند کو تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے انسان کو تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے تو وہی رب فرمارا ہے کہ چاند کو میں نے پیدا تو کیا لیکن تجھے انسان سب سے خوبصورت ہے فدرت پر ماں کے پیٹ سے نکال کر خوبصورت بنایا تو کیا تیری بیوی انسان نہیں اگر انسان ہے تو چاند سے خوبصورت ہے اور چاند سے خوبصورت ہے تو ایک دل آدمی نہیں سبحانہ نارا تکبیر نارا رسال نارا حیدری آستانہ آلیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری فیضان حضور ناز جہاں فیضان حضور ناز جہاں ایک چاند کیا سورج ستارے لہو کلم جنت خوریں فرشتے تمام تمام قسم کی یہ خوبصورتیں اور رانائیاں جو آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں مچنیاں اتنی خوبصورت قسم کی ہوتی ہیں کہ دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے تین رنگل پرندے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے پر بردہ مہتون ہو جاتا ہے ہر طرف دنیا میں رب کی خوبصورتی بکھری پڑی ہے جو خالق نے ان کو تخلیق کیا اور پیدا کیا ساری خوبصورتی بکھری ہوئی ایک طرف ہے اور وہ فرما رہا ہے ہر چیز کا خالق پڑی ہے بنانے والا تو میں ہوں لیکن اکنی تخلیقات میں سے جو میں نے سب سے خوبصورت چیز پیدا کی ہے وہ اے بنی نو آدم تم انسان آدم ماں کے پیٹ سے انسان کو خوبصورت اس نے پیدا کیا فطرت پر پیدا کیا یہ آگے پھر ظاہری فطرت کی خوبصورتی تو اس نے دے دی باطنی بھی اس بچے کو دے دی حق قبول کرنے کی اور حق حق کو پہچاننے کی اس کے اندر طاقت سمجھ بھی دی دی دماغ اور دل دے کر یہ اگلی بات ہے کہ وہی کچھ سورج جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسی کر دوتیں کرنے لگ جائے کفر کرے شرک کرے بغز کرے حسد کرے گالیاں بکے تانے دے رشوت بھور بھور حلال حرام کی تمیز نہ کریں دوزوں کی عزتیں اچھا لیں پگڑیاں اچھا لیں بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کریں ہر صورت میں لوگ اس کے شر سے ڈریں اس کی زبان سے ڈریں اس کے ہاتھ سے ڈریں کسی عزت اس سے محفوظ نہ ہو داکہ زنی کرتا ہو اور ترہ ترہ کے تماشے کرتا ہو خات خود صورت فطرت پر پیدا ہونے والا لیکن اپنے کرتوتوں سے انتہا کے کفر میں داخل ہو گیا اور بدترین بدصورت بد اتنا بدصورت بن گیا کہ چوپائے اور یہ جانور بھی اس سے خوبصورت نظر آنے لگ گئے اب شکل تو ظاہری ہی وہی ہے لیکن اس کے عمال ایسے بنے اس کا طریقہ کال ایسے اس نے اختیار کیا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی اور اس کے بلکل برعکس چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا موٹے موٹے ہوتھوں والا موٹے داکھ والا ہبشی ہبش کا ایک کالا بدو جس کا رنگ اتنا کالا کہ جیسے آپ پنیابی میں کہتے ہو تو وہ ایک اپی چلاہی سے آئے حضرت بلال کا ظاہری رنگ اس طرح کالا تھا تو وہ کالا جب کسی کا غلام آکر بنا کسی کی خوبصورت کی غلامی کا پٹا دلے میں لڑا کسی خوبصورت کی عشق اور محبت سے بڑا اور کسی خوبصورت کے ساتھ چلا تو وہی کالا گندے گندے جناب اپنے نجز و نگار والا بظاہر ایک بدصورت شخص نظر آنے والا اتنا خوبصورت بنا اور اتنے بلند مقام پر پہنچا کہ جب نبی پاک محراج پر گئے نبی پاک بعد میں محراج پر پہنچے بلال کے قدموں کی آٹھ آسمان پر پہلے شمائی دے رہے یہ کیا خوبصورتی تھی بلال کے اندر بلال کے اندر ایمان کی خوبصورتی تھی بلال کے اندر پیر کی محبت کی خوبصورتی تھی بلال کے اندر پیر کے پر تن من دھنوار دینے کی خوبصورتی وہ اسی بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا پھر بھی آہد آہد پتھر گرام اٹھا کر سینے پر رکھ دیے جاتے پھر بھی آہد آہد پیر کے چرچے اللہ کے چرچے پیچھے نہیں دگمگا کر ہٹا وہی بلال جس کو پھر اس کے پیر نے وہ مقام دیا اللہ نے تو مقام دیا عرش پر کہ قدموں کی ہٹ حضور سن رہے ہیں اس کی محراج پر اور نبی پاک نے اس کو فتح مکہ کے موقع پر جو مقام دیا وہ دنیا آج تک کوئی پنتہ وہ لے نہیں سکتا جو مقام فتح مکہ کے دن حضور نے اپنے اس کالے گولانوں کو بکشا وہ مقام نہ ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا ابو بکر کی صدیق کی شان عالی جارِ غار عثمانِ گنے کی شان عالی حبرِ فاروق کی شان عالی علیِ مرتضیٰ کی شان عالی ایک سے ایک صحابی عالی اور عرفہ ایک سے بڑھ کر ان میں مقاملہ نہیں کیا جا سکتا ان میں کہا جا سکتا ہے ایک سے ایک پڑھ کر بڑھ کر میرے پیر کا بڑھ جس مرید کو بھی دیکھو گے وہ حق پر جس مرید کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو گے حق پر چلو گے ایک سے ایک بڑھ کر مکہ آیا تو قانونِ مساواد کا وہ درست تیرے اور میرے آقا نے دیا رنگ اور نسل کو مٹا دیا بڑے خاندان اور چھوٹے خاندان کو مٹا دیا امین اور غریب کو مٹا دیا گلام اور آقا کی تمیز مٹا دیا ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود العیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوار اس شہر کی اس شہر کی بہترین مثال فتح مکہ پر ہمیں نظر آئی جب مکہ فتح ہوا اور تیرے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پتھر کعبے کے بوتوں کو گرانے کے بعد ان کو توڑنے کے بعد جب مکہ جب کعبہ کے ساتھ تیگ لگا کر کھڑے ہوئے اور زہر کی نماز کا فقط ہوا تو وہاں کمام کمام قوموں کے سردار موجود تھے مکہ کے سردار وہاں موجود تھے مدینہ کے سردار وہاں موجود تھے عرب کے بڑے بڑے قبائل جو کہ فتح مکہ کے جن میں حصہ لیا تھا جنہوں نے تمام قبیلوں کے سردار وہاں موجود تھے بڑے بڑے رئیس وہاں موجود تھے بنو حاشر قریش خاندان کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے حضور کا فرا تعلق بھی تو قریش خاندان سے تھا نا تو قریش خاندان تو کسی عزمہ سے کم نہیں ہے تیرے اور میرے نبی کا طالب بھی قریش خاندان سے ہے قریش خاندان کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے عموی خاندان عرب کا دوسرا بڑا خاندان ہے اس کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے مکہ اور مدینہ کے گرد و نوہ کے تمام قبیلوں کے بڑے بڑے سردار موجود تھے لیکن جب وقت آیا کعبے کی چھت پر چڑھنے کا حضور نے وہ مساوات کا درست دیا کہ بڑا وہ ہے عزت والا وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے آپ نے سارے بڑے بڑے خاندان والوں پر کسی کی طرف توجہ نہیں دی آپ نے یہی فرمایا بلال اٹھو کعبے کی چھت پر چڑھو اور میرے دل کو راحت دے دی یہ حضور کا تقیہ کلام تھا جب آپ کسان کے لیے حکم دیتے تھے نا کہ ازان پڑھو تو آپ فرمایا کرتے تھے اٹھو بلال میرے دل کو راحت دو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی منادی کر دو آج ہم ملا دو بیٹھے ہوئے مقصد حضور پاک کو خوش کرنا ہے حضور کی خوشی کس میں ہے پانچ وقت کی نماز میں نبی اگر پوری زدگی نماز نہیں چھوڑ سکتا تو ہو کوئی پیر اور کہے نہ پڑھو کس کی شریعت پر چل رہا ہے کس کے دین پر چل رہا ہے میری سمجھ سے بالا تھا اب بھائیوں تمام سردار نیچے حضور نے فرمایا بلال جھڑ کعبے کی چھت دے اور میرے دل کی راحت کا بندوبست کر ازان دے بلال رسیوں سے چڑھتے ہوئے کعبے کی چھت پر چڑھے رسیوں سے دھٹکتے ہوئے کعبے کی چھت پر پہنچے چھت پر پہنچ گئے اور ایک کش مکش کا شکار کر دے اور وہ کش مکش یہ تھی کہ میں کس طرح ہوں کر کے نظان دے کیونکہ شرعی بسلہ ہے کہ ازان جب کوئی دے گا تو کعبے کی طرف مو کر کے دے اور جب کوئی نماز پڑھے گا تو کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھے گا اب اگر کوئی کعبے کی چھت پر چڑھ جائے تو کعبہ تو اس کے قدموں کے نیچے ہیں اب وہ کس کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھے اور کس کعبے کی طرف ازان دے یہ ایک مسئلہ ہے کہ اب کس طرف کیا جائے کیونکہ کعبہ تو اس کے قدموں کے نیچے ہے جب جناب جو کش مکش کا شکار ہوئے انہوں نے حضور سے پوچھا سرکار بلال مدینے میں ازان دیتا تھا تو مو کرتا تھا کعبے کو بلال اپنے مرشد پیر نبی کے ساتھ جدر جدر عرب کے کس حصے میں بھی گیا بدر ہو خندک ہو کوہد ہو تبو کو ہو جس جگہ پر بھی جب بھی نماز کا وقت ہوتا حضور کے لئے بلال ہی کھڑے ہو کے ازان پڑھنے کے لئے تو جناب اب حضور اب میں کس طرف مو کر کے نماز پڑھوں اب تو کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے کس طرف مو کر کے نماز پڑھوں حضور نے فرمایا بلال میری طرح کو کر کے نماز پڑھوں جس نے کعبے کو کعبہ بنایا جس نے کعبے کو چھ سو ساٹھ گتوں سے پاکا جس نے جس سے کعبے کو عزت اور تعظیم دی اس کی طرف مو کر کے ازان پڑھ اور بلال نے ازان دی یہ وہ کون سی خوبصورتی تھی جس نے بلال کو اس مقام پر چڑھا دیا جس پر دنیا کا کوئی اور خوبصورت پڑھ نہیں پہنچ سکتا پیدا تو بلال بھی اسی فطرت پر ہوا اور پیدا تو ابو جہل بھی اسی فطرت پر ہوا بلال نے کیا خوبصورتی اختیار کی کہ اتنا ابو آسل تقویم بن گیا اور ابو جہل جس کا اصل نام عبداللہ تھا ابو جہل سے عبداللہ سے ابو جہل جہلوں کا بھائی میرے بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں اپنی محبتوں کا مرکز محمد کریم کی شخصیت کو دنا یہ خوبصورتی کا میار ہے جب اپنی محبتوں کا مرکز آپ حضور کو بناوگے تو آپ کے اندر حضور کی پیروی اور اتبا آ جائے گی جب حضور کی اتبا اور پیروی آپ کی شخصیت میں آ جائے گی تو آپ کی شخصیت عام نہیں رہے گی خوبصورت اور جب آپ خوبصورت بن جاؤ گے ایسے خوبصورت بن جاؤ گے فرشتے بھی تکیں گے تو سبحان اللہ کہیں ایسے خوبصورت بن جاؤ گی کہ جنت کی ہوریں جس کی خادم ہیں ایسے خوبصورت بن جاؤ گی کہ جنت کے خادم بھی اس کے خادم ہوگے اور جنت کا وہ بادشاہ ہوگا جب انسان خوبصورت بنتا ہے تو وہ جنت کے سردنت کے لوگوں کا سردار بن جاتا ہے حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سرداروں ہوگی اور جنت میں جو کوئی بوڑا ہوگا ہی جنت میں کوئی بوڑا ہوگا وہاں تو ہر کسی نے جوان ہونا ہے تو جنت کے سردار کون ہوئے حسن اور حسین یہ ایک مجھے بات یاد آگئی ایک بوڑی عورت اس نے حضور سے آ کر جنت کی دعا پر ہوگا اسی طرح ہے نا تو حضور کہ حضور مجھے جنت جو ہے نا دعا کرے مجھے جنت میں پہنچ جاؤ گا حضور نے فرمایا بے بی بی جنت میں تو کوئی بوڑی نہیں جا سکتی جنت میں کوئی بوڑی نہیں جا سکتی نہ کوئی بودہ جا سکتا ہے وہ عورت بڑی گھرنے لگ گئی پریشان ہو گئی کہ حضور مہربانہ فرمائے حضور نے فرمایا اس کو سمجھایا بھائی اس دنیا میں بڑھے پا اس دنیا میں جوانی اور عمر کی یہ خدیں ہیں حشر کے دن ہر کوئی جوان ہوگا اور وہ ایسی جوانی ہوگی جس کو بڑھے پا نہیں آئے اور جنت میں جو جائے گا جوان جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جوان ہی رہے گا نہ وقت ہوگا نہ کوئی پوڑا ہوگا اس لیے جنت میں کوئی پوٹی نہیں جا سکتی میں نے یہ کہا تو جوان ہوگی اور جنت میں جائے اور حضور نے حسن حسین کو فرمایا یہ جنت کے جنتیوں کے جوانوں کے سردار ہیں تو مطلب یہ چلا پچلا کہ جنت میں تو سب ہی جوان ہوگی پوڑا تو ہوگا ہی کوئی نہیں اس لیے حسن حسین تمام لوگوں کے وہاں سردار مند کرتی اور جنتوں لوگوں کا مقدر ہے جو نبی کے غلام ہیں جو نبی کے غلاموں کے غلام ہیں بلہ میری بیس تو ہمیشہ یہ دعا مادا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کا غلام بنائے اور حضور کے غلاموں کا بھی غلام بنائے قادری ہو تو قادریوں کے غلاموں کا بھی غلام بنو خود غلام بننا یہ ایسے بڑے سے بڑا کوئی ولی ہے ہے تو رسول پاک کا غلام ہمارا پیر بھی رسول پاک کا غلام ہے تو ان کی غلامی غلاموں کی غلامی یہ چھوٹی سی محفر منعقد کیا آپ نے خوبصورتی کی میں نے آپ سے بات کی خوبصورتی اختیار کرلو میرے دوستوں پانچ بات کا نمازی بنو یہ خوبصورتی روزے رکھو خوبصورتی ہے زکاة اور صدقات ادا کرو خوبصورتی ہے تعلق طاقت ہو کو کعبے کا حج کرو جا کر تواب کرو خوبصورتی ہے اور کعبے کے بارے میں تیرے اور میرے آقا نے فرمایا کعبے کا تواف کرتے ہوئے زور نے فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے بڑی تعظیم ہے لیکن ایک مومن کی تعظیم تجھ سے بھی بڑھ کر تو جو نیک مندہ کہیں آپ کو ملے اس کی سنگت اختیار کرو ہمیں تو کہیں ملنے کی دور کی بات ہمیں تو گھر بیٹھے ملا گھر بیٹھے مومن ملا اس کی قدر کرو اس کی تعظیم کرو اس کے سبب کو پکاؤ اس کے طریقے پر چلو جن چیزوں سے اس نے منع کیا رک جاؤ جس کا کرنے سے کہا وہ کرو یہی وہ خوبصورتی ہے جو رب نے آسل تقویم کا لفظ احسان فرمایا کہ میں نے تمہیں بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے پیدا تو ہم خوبصورت ہوئے ہیں اللہ ہمیں اس دنیا میں زندگی بھی خوبصورتی والی عطا فرمائے ہماری چال ڈال اٹھنا بیٹھنا پھرنا پھرانا بھی خوبصورتی میں ہو وہ خوبصورتی میں تب ہوگا جبکہ اللہ کی تادر و سلدہ کی تادر میں ہمارا اڑنا مچھونا ہوگا تو وہ خوبصورتی ہوگی اگر اس دنیا میں ایمان کی دولت ہی ہمیں زندگی عطا فرما ہمیں اسلام پر ہمیں جناب خاتمہ فرما ہمارے مرتے دنبر بھی اسلام پر ہم قائم رہیں اور قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مرشد کی زیارت نصیب اور حشر کے دن حضور کی شفاہ تبند اللہ ہمیں بھی خوبصورت بنا کریموں اور سابنوں سے کوئی خوبصورت نہیں بنتا اس دل کی صفائی سے خوبصورت بنتا آج رات کو آپ جب سو رہا میری ایک بات مان کے سو رہا صبح اٹھو گے تو جنتی ہو گئے جب رات کو سو بسٹر پر سر رکھو سب کو معاف کر میری گزارش پر اللہ کے واسطے سب کو معاف کر دو جب سب کو معاف کر دوگے صبح اٹھو گے تو جنتی ہو اور اگر کوئی روز یہی محمول اپتیار کر لے اس کا کوئی گناہ گناہ نہیں اس کی نمازیں قبول ہوں گی یہ جو ہمارے دل میں یہ دل جو بڑھا ہے اس دل کو خالی کر دو بغض سے نفرہ سے کینے سے حسد سے مختلف قسم کی بیماریوں سے اس گھر کو خالی کرو تاکہ ایک جگہ تو بچے کو مرشد کے آنے کی اس گھر کو خالی کرو دنیاوی محبت اور کتورتوں سے تاکہ رسول اللہ اور اللہ کے بیٹھنے کی یہاں کوئی جگہ تو بنے گا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے بڑا مشہور صوفیہ نے یہ بات بتائی کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے کشتی رہتی ہے اور جس کشتی میں پانی آ جائے وہ ڈوب جائے تو دنیا میں ایسے رہے جیسے تیرتی ہوئی کشتی رہتی ہے دنیا میں تو رہ لیکن دل میں دنیا نہ آئے جس دن دل میں دنیا آئی تیری کشتی دوب جائے گا اور تو بدصورت ہو جائے گا دنیا میں رہے دنیا میں تو رہنا پڑے گا کہیں بندہ کسی جنگل میں تو جا کر رہ نہیں سکتا کیونکہ دین ہمارا ایک اتظام حیات ہے اولاد میں رہنا پڑے گا برادریوں میں رہنا پڑے گا کاروباروں میں رہنا پڑے گا سیاست میں رہنا پڑے گا سندھکاروں میں رہنا پڑے گا کام اختیار کرنے پڑے گا بار بچوں کو پالنا پڑے گا روزی کمانی پڑے گا نوکریاں کرنے پڑے گا سارے کام کر کر جیسے کشنی پانی میں رہتی ہے پانی کو اندر نہیں آنے دیتی ایسے ہی دنیا میں تو رہے لیکن دنیا کو دل میں نہ آنے دے جیگوں میں رکھ اور اٹھ گفتے ہاتھوں میں دے اللہ رکھو لزہ ہم سب کا یہاں آنا سننا سنانا قبول فرمائے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے ہمیں اپنے مرشد کے سبق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی حدود کو اپنے سامنے مت نظر رکھ کر زندگی کی توفیق عطا فرمائے حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو باقر و دعوان آنے الحمدللہ رب پر آنے اس کی توفیق کریں کپو سورتی ہے حسن حسین کی کی ذhésitez خوبصورتی ہے لڑی مغدادی کی خوبصورتی ہے علی حجیوینی کی خوبصورتی ہے Plz علی شاہ کی خوبصورتی ہے سید محمد عبداللہ شاہ کی نعرہِ رسال نعرہِ حیدری آستانہِ آلیا حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری فیضان حضور نازے جہاں لقد خلقنا الانسان فی آسن تکویم ماں کے پیٹ سے ہر کوئی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس لئے وہ خوبصورت ہے رب نے جب فرمایا ماں کے پیٹ سے کوئی کافر کوئی یہودی کوئی مجرد کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوتا ماں کے پیٹ سے خوبصورت فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ اس کو کافر بنا دے مجرد بنا دے یہودی بنا دے سکھ بنا دے یا ایمان والا پا اس لئے خالق نے فرمایا میں جب بچے کو پیدا کرتا ہوں تو انتہائی خوبصورت پیدا کرتا ہوں لیکن یہ اب آگے اس پر ہے کہ سمہ ردد نہ ہو اس والا ساسلی خوبصورت تو میں پیدا کرتا ہوں اس کو ماں فکریٹ سے کترت پر لیکن یہ اب اس پر ہے کہ وہ اپنی کردوتوں سے کیا کفر کی ذلت میں چلا کر بدصورت ہو جاتا ہے یا اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَآَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اکتریار کر کے اپنی خوبصورتی کو مزید نکار دیتے ہیں جب کوئی انسان بن جاتا ہے تو خوبصورت بن جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر شائع سے خوبصورت ہوتا ہے اسی آیت کی اگر ہم جلینا مختلف تفسیروں کے اندر ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ جناب ایک بندہ تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا مقاول میں مزاد بڑی بشور بات ہے کہ اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے تین طلاقیں ہیں کہ تُو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے مطلب اس نے یہ کہا کہ چاند تیرے مقابلے میں کوئی شائع نہیں ہے تو چاند سے زیادہ خوبصورت اگر نہ ہو تو تجھے تین طلاقیں ہیں اس عورت نے فورا پردہ کر لیا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے وہ مسئلہ جناب بڑے بڑے علماء کرام کے پاس پہنچا کہ جناب اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تین طلاقیں ہیں تو چاند تو بڑا خوبصورت ہے یہ اس کی بیوی اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے کبھی چودوی کا چاند چمکتے ہیں آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اس کو متنظر رت کر عام مفہوم ہوتا ہے جی کہ چاند بڑا خوبصورت ہے ماں بھی پیار سے اپنے بیٹے کو چندہ یا چاند کہتی ہے تو وہ چندہ یا چاند اپنے بیٹے کو ماں اس لیے کہہ رہی ہوتی ہے یا بیٹی کو چاندنی اس لیے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو وہ بہت خوبصورت سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح چاند خوبصورت ہے میرا بچہ بھی ویسے خوبصورت ہے اس لیے اس کو چاند یا چاندنی سے اس کو جناب تشمیح دی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو جناب انہوں نے کہا جناب سخنے کہ یہ تو جناب چلاب ہو گئی ہے چان تو بڑا خور صورت ہے تو یہ تو اطلاق ہو گئی ہے اس جنس کی اس کو کیسے قرآن و حدیث سے ثابت کریں تو وہاں ایک عالم بیٹھا تھا امام ابو حنیفہ جو اماموں کا امام آپ کا اور میرا امام اللہ نے رسول دیا تو رسولوں کا امام فقہ کا امام دیا تو اماموں کا امام اور نسبت کا پیر دیا تو پیروں کا پیر قادر خوش قسمتی کی تو رب نے ہم پر اندھیر ہم پر اندھیر خیر کرتی ہے انتہا کرتی ہے آگے ہم اس خوش قسمتی کو اپنے لئے نہ اختیار کریں تو الگ بات ہے کبھی گوھر کرو کہ رسول ملا تو رسولوں کا سرکا کتاب ملی قرآن تو آئینوں اور قانونوں کی سردار فقہ کا امام ملا تو امام ابو حنیفہ سردار اور پیر ملا جس کے ہاتھ پر بیعت کی تو غوث عبدالقادر جلانی پیروں کا پیر ام پیروں کا سردار اب جنابے والا وہ بیٹھے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر ارض کی کہ میرے خیال میں تو طلاق نہیں آپ تین طلاقیں کہہ رہے ہو میرے خیال میں تو ایک بھی نہیں انہوں نے کہا جناب تو نے کیا لفظ کہے اپنی بیوی کو تو اس نے کہا جناب باقی سب عالم حافظ کوئی قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا قرآن سے جب وضاعت نہ ملے تو حدیث کی طرف جاؤ سنت کی طرف جاؤ وہاں بھی کوئی رہنمائی نہ ملے تو اجتحاد کرو تمام علماء پیٹھ کے یہی حصول بنایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہو رہا کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا میرے خیال میں تو ایک طلاق بھی نہیں ہوئی تم تین طلاقوں کے بات کر رہے ہیں تو پوچھا تو نے اپنے بیوی کو کیا لفظ کہے تو اس نے کہا حضور میں نے کہا اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے تین طلاقیں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر تیری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو پھر تو ایک طلاق بھی نہیں ہے چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تین طلاقوں کی تو نے جھڑ رکھی ہے تو جب چاند اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تیری بیوی زیادہ خوبصورت ہے چاند سے تو ایک بھی نہیں ہوئی تین کے کیا رفت انہیں دال رکھی ہیں تو انہوں نے کہا کیسے ثابت ہے تو حضور امام ابو حنیفہ نے قرآن کی یہی آئیت پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيم میں نے انسان کو سب سے آسَن سب سے خوبصورت چاند کو تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے انسان کو تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے تو وہی رب فرما رہا ہے کہ چاند کو میں نے پیدا تو کیا لیکن تجھے انسان سب سے خوبصورت ہے فدرت پر ماں کے پیٹ سے نکال کر خوبصورت بنایا تو کیا تیری بیوی انسان نہیں اگر انسان ہے تو چاند سے خوبصورت ہے اور چاند سے خوبصورت ہے تو ایک دل آدمی نہیں نارائے تکبیر نارائے رسال نارائے حیدری آستانہ آلیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری فیضان حضور ناز جہاں فیضان حضور ناز جہاں ایک چاند کیا سورج ستارے لہو قلم جنت خوریں فرشتے تمام تمام قسم کی یہ خوبصورتی اور رنائیاں جو آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں مچنیاں اتنی خوبصورت قسم کی ہوتی ہیں کہ دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے تین رنگرنگر پرندے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے پر بردہ محطم ہو جاتا ہے ہر طرف دنیا میں رب کی خوبصورتی بکھری بڑی ہے جو خالق نے ان کو تخلیق کیا اور پیدا کیا ساری خوبصورتی بکھری ایک طرف ہے اور وہ فرما رہا ہے ہر چیز کا خالق پڑا ہے بنانے والا تو میں ہوں لیکن اکنی تخلیقات میں سے جو میں نے سب سے خوبصورت چیز پیدا کی ہے وہ اے بنی نو آدم تم انسان آنے ماں کے پیٹ سے انسان کو خوبصورت اس نے پیدا کیا فطرت پر پیدا کیا یہ آگے پھر ظاہری فطرت کی خوبصورتی تو اس نے دے دی باطنی بھی اس بچے کو دے دی حق قبول کرنے کی اور حق حق کو پہچانے کی اس کے اندر طاقت سمجھ بھی دی دماغ اور دل دے کر یہ اگلی بات ہے کہ وہی کچھ سورج جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسی کردوتیں کرنے لگ جائے کفر کرے شرک کرے بغز کرے حسد کرے گالیاں بکے تانے دے رشوت غور ہو حلال حرام کی تمیز نہ کرے دوزوں کی عزتیں اچھا لیں پگڑیاں اچھا لیں بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کریں ہر صورت میں لوگ اس کے شر سے ڈریں اس کی زبان سے ڈریں اس کے ہاتھ سے ڈریں کسی عزت اس سے محفوظ نہ ہو داکہ زنی کرتا ہو اور ترہ ترہ کے تماشے کرتا ہو خواہ تو خور صورت فطرت پر پیدا ہونے والا لیکن اپنے کرتوتوں سے انتہا کے کفر میں داخل ہو گیا اور بدترین بدصورت بد اتنا بدصورت بن گیا کہ چوپائے اور یہ جانور بھی اس سے خوبصورت نظر آنے لگ گئے اب شکل تو ظاہری ہی وہی ہے لیکن اس کے عمال ایسے بنے اس کا طریقہ کال ایسے اس نے اختیار کیا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی اور اس کے بالکل برعکس چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا موٹے موٹے ہوتھوں والا موٹے داکھ والا ہبشی ہبش کا ایک کالا بدو جس کا رنگ اتنا کالا کہ جیسے آپ پنیابی میں کہتے ہو تو وہ ایک اپی چلاہی سے حضرت بلال کا ظاہری رنگ اس طرح کالا تھا تو وہ کالا جب کسی کا غلام آکر بنا کسی کی خوبصورت کی غلامی کا پٹا دلے میں لانا کسی خوبصورت کی عشق اور محبت سے پڑا اور کسی خوبصورت کے ساتھ چلا تو وہی کالا گندے گندے جناب اپنے نجز و نگار والا بظاہر ایک بدصورت شخص نظر آنے والا اتنا خوبصورت بنا اور اتنے پلند مقام پر پہنچا کہ جب نبی پاک محراج پر گئے نبی پاک باد میں محراج پر پہنچے بلال کے قدموں کی آٹھ آسمان پر پہلے شنائی دے رہے بلال کے اندر ایمان کی خوبصورتی تھی بلال کے اندر پیر کی محبت کی خوبصورتی تھی بلال کے اندر پیر کے پر تن من دھن وار دینے کی خوبصورتی تھی وہی بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا پتھر گرام اٹھا کر سینے پر رکھ دیے جاتے پیر کے چرچے اللہ کے چرچے پیچھے نہیں دگمگا کر ہٹا وہی بلال جس کو پھر اس کے پیر نے وہ مقام دیا اللہ نے تو مقام دیا عرش پر کہ قدموں کی آٹھ حضور سن رہے ہیں اس کی محراج پر اور نبی پاک نے اس کو فتح مکہ کے موقع پر جو مقام دیا وہ دنیا آج تک کوئی پنتہ وہ لے نہیں سکتا ہی تھا جو مقام فتح مکہ کے دن حضور نے اپنے اس کالے گولانوں کو بکشا وہ مقام نہ ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا ابو بکر کی صدیق کی شان عالی یارِ غار عثمانِ گنے کی شان عالی حبرِ فاروق کی شان عالی علیِ مرتضیٰ کی شان عالی ایک سے ایک صحابی عالی اور عرفہ ایک سے بڑھ کر ان میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ان میں کہا جا سکتا ہے ایک سے ایک پڑھ کر میرے پیر کا مرید جس مرید کو بھی دیکھو گے وہ حق پر جس مرید کی بھی اطاعت اور فرما برگاری کرو گے حق پر چلو گے ایک سے ایک بڑھ کر جب فتح مکہ آیا تو قانونِ مساواد کا وہ درست تیرے اور میرے آقا نے دیا رنگ اور نسل کو مٹا دیا بڑے خاندان اور چھوٹے خاندان کو مٹا دیا امیر اور غریب کو مٹا دیا گلام اور آقا کی تمیز مٹا دیا ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود علیہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اس شہر کی بہترین مثال فتح مکہ پر ہمیں نظر آئی جب مکہ فتح ہوا اور تیرے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کعبے کے بوتوں کو گرانے کے بعد ان کو توڑنے کے بعد جب مکہ جب کعبہ کے ساتھ تیک لگا کر کھڑے ہوئے اور زہر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں کمام کمام قوموں کے سردار موجود تھے مکہ کے سردار وہاں موجود تھے مدینہ کے سردار وہاں موجود تھے عرب کے بڑے بڑے قبائل جو کہ فتح مکہ کے جن میں حصہ لیا تھا جنہوں نے تمام قبیلوں کے سردار وہاں موجود تھے بڑے بڑے رئیس وہاں موجود تھے بنو حاشر قریش خاندان کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے حضور کا فرا تعلق بھی تو قریش خاندان سے تھا تو قریش خاندان تو کسی عزوان سے کم نہیں تیرے اور میرے نبی کا تعلق بھی قرائش خاندان سے ہے قرائش خاندان کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے عموی خاندان عرب کا دوسرا بڑا خاندان ہے اس کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے مکہ اور مدینہ کے گرد و نوہ کے تمام قبیلوں کے بڑے بڑے سردار موجود تھے لیکن جب وقت آیا کعبے کی چھت پر چڑھنے کا حضور نے وہ مساوات کا درد دیا کہ بڑا وہ ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ عزت والا وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے آپ نے سارے بڑے بڑے خاندان والوں پر کسی کی طرح توجہ نہیں دی آپ نے یہی فرمایا بلان اٹھو کعبے کی چھت پر چڑھو اور میرے دل کو راحت دے دی یہ حضور کا تقیہ کلام تھا جب آپ کسان کے لیے حکم دیتے تھے نا کہ ازان پڑھو تو آپ فرمایا کرتے تھے اٹھو بلال میرے دل کو راحت دو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی منادی کر دو آج ہم ملا دو بیٹھے ہوئے مقصد حضور پاک کو خوش کرنا ہے حضور کی خوشی قسمیں ہے پانچ وقت کی نماز میں ولی کی خوشی قسمیں ہے پانچ وقت کی نماز میں نبی اگر پوری زلگی نماز نہیں چھوڑ سکتا تو ہو کوئی پیر اور کہہ نہ پڑو کس کی شریعت پر چل رہا ہے کس کے دین پر چل رہا ہے میری سمجھ سے بالا تارا ہے اب بھائیوں تمام سردار نیچے حضور نے فرمایا بلاز چڑھ کعبے کی چھت دے اور میرے دل کی رہت کا بندوبست کر ازان دے بلاز رسیوں سے چڑھتے ہوئے کعبے کی چھت پر چڑھے رسیوں سے دھٹکتے ہوئے کعبے کی چھت پر پہنچے چھت پر پہنچ گئے اور ایک کش مکش کا شکار کر دے اور وہ کش مکش یہ تھی کہ میں کس طرح ہوں کر کے نظان دے کیونکہ شرعی بسلہ ہے کہ ازان جب کوئی دے گا تو کعبے کی طرف مو کر کے دے اور جب کوئی نماز پڑھے گا تو کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھے گا اب اگر کوئی کعبے کی چھت پر چڑھ جائے تو کعبہ تو اس کے قدموں کے نیچے ہیں اب وہ کس کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھے اور کس کعبے کی طرف ازان دے یہ ایک مسئلہ ہے کہ اب کس طرف کیا جائے کیونکہ کعبہ تو اس کے قدموں کے نیچے ہے جب جناب جو کشمکش کا شکار ہوئے انہوں نے حضور سے پوچھا سرکار بلال مدینے میں ازان دیتا تھا تو مو کرتا تھا کعبے کو بلال اپنے مرشد پیر نبی کے ساتھ جدر جدر عرب کے کس حصے میں بھی گیا بدر ہو خندک ہو کوہد ہو تبو کو ہو جس جگہ پر بھی جب بھی نماز کا وقت ہوتا حضور کے لیے بلال ہی کھڑے ہوتے ہیں تو جناب اب حضور اب میں کس طرف مو کر کے نماز پڑھوں اب تو کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے کس طرف مو کر کے نماز پڑھوں حضور نے فرمایا بلال میری طرف مو کر کے نماز پڑھوں جس نے کعبے کو کعبہ بنایا جس نے کعبے کو چھ سو ساٹھ گتوں سے پاکا جس نے جس سے کعبے کو عزت اور تعظیم دی اس کی طرف مو کر کے ازان پڑھ اور بلال نے ازان دی یہ وہ کون سی خوبصورتی تھی جس نے بلال کو اس مقام پر چڑھا دیا جس پر دنیا کا کوئی اور خوبصورت پڑھ نہیں پہنچ سکتا پیدا تو بلال بھی اسی فطرت پر ہوا اور پیدا تو ابو جہل بھی اسی فطرت پر ہوا بلال نے کیا خوبصورتی اختیار کی کہ اتنا ابو آسل تقویم بن گیا اور ابو جہل جس کا اصل نام عبداللہ تھا ابو جہل سے عبداللہ سے ابو جہل جہلوں کا بھائی میرے بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں اپنی محبتوں کا مرکز محمد کریم کی شخصیت کو دنا یہ خوبصورتی کا میار ہے جب اپنی محبتوں کا مرکز آپ حضور کو بناو گے تو آپ کے اندر حضور کی پیروی اور اتبا آ جائے گی جب حضور کی اتبا اور پیروی آپ کی شخصیت میں آ جائے گی تو آپ کی شخصیت عام نہیں رہے گی خوبصورت اور جب آپ خوبصورت بن جاؤ گے ایسے خوبصورت بن جاؤ گے فرشتے بھی تکیں گے تو سبحان اللہ کہیں ایسے خوبصورت بن جاؤ گے کہ جنت کی ہوریں جس کی خادم ہو گے ایسے خوبصورت بن جاؤ گے کہ جنت کے خادم بھی اس کے خادم ہو گے اور جنت کا وہ بادشاہ ہوگا جب انسان خوبصورت بنتا ہے تو وہ جنت کے سردنت کے لوگوں کا سردار بن جاتا ہے حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گی اور جنت میں جو کوئی بڑا ہو گئی جنت میں کوئی بڑا ہوگا وہاں تو ہر کسی نے جوان ہونا ہے تو جنت کے سردار کون ہوئے حسن اور حسین یہی ایک مجھے بات یاد آگئی ایک بڑی عورت اس نے حضور سے آ کر جنت کی دعا پڑا اسی طرح ہے نا تو حضور کہ حضور مجھے جنت جو ہے نا دعا کرے مجھے جنت میں جنت میں پہنچ جاؤ حضور نے فرمایا بے بی بی جنت میں تو کوئی بڑی نہیں جا سکتی جنت میں کوئی بڑی نہیں جا سکتی نہ کوئی بڑا جا سکتا وہ عورت بڑی گھرنے لگتا ہی پریشان ہو گئی کہ حضور مہربانہ فرمائے حضور نے فرمایا اس کو سمجھایا بھائی اس دنیا میں بڑھے پا اس دنیا میں جوانی عمر کی ایک حدے ہیں حشر کے دن ہر کوئی جوان ہوگی اور وہ ایسی جوانی ہوگی جس کو بڑھے پا نہیں آئے اور جنت میں جو جائے گا جوان جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جوان ہی رہے گا نہ وقت ہوگا نہ کوئی پوڑا ہوگا اس لیے جنت میں کوئی بٹی نہیں جا سکتی میں نے اس لیے کہا تو جوان ہوگی اور جنت میں جائے اور حضور نے حسن حسین کو فرمایا یہ جنت کے جنتیوں کے جوانوں کے سرگار ہیں تو مطلب یہ چلا پچلا کہ جنت میں تو سب ہی جوان ہوگی پوڑا تو ہوگا ہی کوئی نہیں اس لیے حسن حسین تمام لوگوں کے وہاں سرگار بند کرتی ہے اور جنت ان لوگوں کا مقدر ہے جو نبی کے غلام ہیں جو نبی کے غلاموں کے غلام ہیں بلہ میری بیستو ہمیشہ یہ دعا ماندھا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کا غلام بنائے اور حضور کے غلاموں کا بھی غلام بنائے قادری ہو تو قادریوں کے غلاموں کا بھی غلام بنو خود غلام بننا یہ ایسے بڑے سے بڑا کوئی ولی ہے ہے تو رسول پاک کا غلام ہمارا پیر بھی رسول پاک کا غلام ہے تو ان کی غلامی غلاموں کی غلامیتی ہے یہ چھوٹی سی محفر منعقد کیا آپ نے خوبصورتی کی میں نے آپ سے بات کیا خوبصورتی اختیار کرلو میرے دوستوں پانچ بات کا نمازی بنو یہ خوبصورتی ہے روزے رکھو خوبصورتی ہے زکاة اور صدقات ادا کرو خوبصورتی ہے تعلق طاقت ہو کو کعبے کا حج کرو جا کر تواف کرو خوبصورتی ہے اور کعبے کے بارے میں تیرے اور میرے آقا نے فرمایا کعبے کا تواف کرتے ہوئے زور نے فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے بڑی تعظیم ہے لیکن ایک مومن کی تعظیم تجھ سے بھی بڑھ کرتے ہیں تو جو نیک مندہ کہیں آپ کو ملے اس کی سنگت اختیار کرو ہمیں تو کہیں ملنے کی دور کی بات ہمیں تو گھر بیٹھے ملا گھر بیٹھے مومن ملا اس کی قدر کرو اس کی تعظیم کرو اس کے سبب کو پکاؤ اس کے طریقے پر چلو جن چیزوں سے اس نے منع کیا رک جاؤ جس کا ترنے سے کہا وہ کرو یہی وہ خوبصورتی ہے جو رب نے آسل تقویم کا لفظ احسان فرمایا کہ میں نے تمہیں بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے پیدا تو ہم خوبصورت ہوئے ہیں اللہ ہمیں اس دنیا میں زندگی بھی خوبصورتی والی عطا فرمائے ہماری چال ڈال اٹھنا بیٹھنا پھرنا پھرانا بھی خوبصورتی میں ہو وہ خوبصورتی میں تب ہوگا جب اللہ کی تادر و سلدہ کی تادر میں ہمارا اڑنا مچھونا ہوگا تو وہ خوبصورتی ہوگی اگر اس دنیا میں ایمان کی دولت کی ہمیں زندگی عطا فرما ہمیں اسلام پر ہمیں جناب خاتمہ فرما ہمارے مرت دنبر بھی اسلام پر ہم قائم رہیں اور قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مرشد کی زیارت نزید اور حشر کے دن حضور کی شفاعت امید اللہ ہمیں بھی خوبصورت بنا کریموں اور شابنوں سے کوئی خوبصورت نہیں بنتا اس دل کی صفائی سے خوبصورت بنتا آج رات کو آپ جب سو رہا میری ایک بات مان کے سو رہا صبح اٹھو گے تو جنتی ہوگی جب رات کو سو بسٹر پر سر رکھو سب کو معاف کر دو گے میری گزارش پر اللہ کے واسطے سب کو معاف کر دو گے جب سب کو معاف کر دو گے صبح اٹھو گے تو جنتی ہوگی اور اگر کوئی روز یہی محمول اپتیار کر لے اس کا کوئی گناہ گناہ نہیں ہے اس کی نمازیں قبول ہوں گی یہ جو ہمارے دل میں یہ دل جو بڑھا ہے اس دل کو خالی کر دو بغض سے نفرہ سے کینے سے حسد سے مختلف قسم کی بیماریوں سے اس گھر کو خالی کرو تاکہ اُس جگہ تو بچے کو مرشد کے آنے کی اس گھر کو خالی کرو دنیاوی محبت اور قطورتوں سے تاکہ رسول اللہ اور اللہ کے بیٹھنے کی یہاں کوئی جگہ تو بنے گا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے بڑا مشہور کوفیہ نے یہ بات بتائی کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے کشتی رہتی ہے ہر لگ پانی میں ہے لیکن اس کے اندر پانی نہیں آتا اور جس کشتی میں پانی آ جائے وہ ڈوب جاتے تو دنیا میں ایسے رہے جیسے تیرتی ہوئی کشتی رہتی ہے دنیا میں تو رہ لیکن دل میں دنیا نہ آئے جس دن دل میں دنیا آئی تیری کشنی جوب جائے گا اور تو بدصورت ہو جائے گا دنیا میں رہے دنیا میں تو رہنا پڑے گا کہیں بندہ کسی جنگل میں تو جا کا رہنی سکتا کیونکہ دین ہمارا ایک اتظام حیات ہے اولاد میں رہنا پڑے گا برادریوں میں رہنا پڑے گا کاروباروں میں رہنا پڑے گا سیاست میں رہنا پڑے گا کام اختیار کرنے پڑے گا بار بچوں کو پالنا پڑے گا روزی کمانی پڑے گا نوکلیاں کرنی پڑیں گی سارے کام کر جیسے کشنی پانی میں رہتی ہے پانی کو اندر نہیں آنے دیتی ایسے ہی دنیا میں تو رہے لیکن دنیا کو دل میں نہ آنے دے جیگوں میں رکھ اور اٹھ گفتے ہاتھوں میں دے اللہ رکھو لعزت ہم سب کا یہاں آنا سننا سنانا قبول فرمائے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرمائے ہمیں اپنے مرشد کے سبق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی حدود کو اپنے سامنے متنظر رکھ کر زندگی کی توفیق عطا فرمائے حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو باقر و دعوان آنے الحمدللہ رب پر آنے رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا تیرے محبوب کی بارگاہ میں حدیتاً وبرکتاً پیش کرتے ہیں اپنے کرم سے قبول فرما قریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ اسی حضور کے والدین قریبین تمام بیاء اکرام صحابہ اکرام تابین تبہ تابین ازواج متحرات صحابیات اہل بیت اتحار تمام شہدہ صوفیہ صلاحہ اولیاء کی ارواح کو ثوابت کرتے ہیں مولا کریم قبول فرما بالخصوص حضور غوثل اقباس امام الاولیاء حضرت سید محمد ابداللہ شاہ قادری مشہدی رحمت اللہ علیہ آپ کے ستحزbowت نا آپ کے والدین اور آپ کے عزیز وقارب جتنے دنیا سے رخصت ہوئے سبی کے ارواح کو ثواب ارز کرتے ہیں مولا کریم قبول فرما اللہ والعالمین جن حباب میں محفل کا احتمام اور انتظام اور انسلام کیا مولا کریم ان کے جتنے ور многие والدین ان کے دنیا سے رخصت ہوئے سبی کے ارواح کو ثواب ارز کرتے ہیں اللہ والعالمین قبول فرما مولا کریم ہم سب میں سے جتنے حباب کے پیران اعظام اساتذہ کرام والدین عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لئے دست با دعا ہے مولا کریم قریم آقا علیہ السلام کی پوری امت پر مہربانی فرما ایمان اور عزت کی زندگی نصیب فرما الہ العالمین حضب و رحمان کی خیر فرما حضب و رحمان کے سر پرستے اللہ کی خیر فرما حضب و رحمان کے پرنسپل وائس پرنسپل اساتذہ طلبہ معابلین کار قنان سبی کی خیر فرما صل اللہ تعالیٰ لحبیبی خیر خلقہی محمد و علیہ و اہل بیتی و اصحر بھی اجمائین برکو